اسلام علیکم ناظرین اگرام پاکستان بمقابلہ نیوزیلینڈ دوسرا ٹی نوٹی میج دوستو پاکستان نے جیت لیا جی ہاں دوستو آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ پاکستان بمقابلہ نیوزیلینڈ دوسرا ٹی نوٹی میج دوستو آج پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے فلنگ کا فیصلہ کیا دوستو صحیح ثابت ہوا پاکستانی بولرز نے تباہی مچا دیا اور نیوزیلینڈ کو نوے کے رنسوں پر ہی آل اوٹ کر دیا جی ہاں دوست شاہن شاہ فریدی نے بھی آج تین وکٹیں حاصل کی دوستو اس پرنس نے بھی آج اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا مگر دوستو اس میچ میں آج خاص بات تکنے کو ملی دوستو اپنے جوانا چاروں سالوں سے مخالف رہنے والے باپر آدم اور محمد آمر دوستو آج گلے ملتے ہوئے بھی نظر آئے جی ہاں دوستو یہ اپنے اپیل ہو یا کوئی بھی میچز ہوئے ایک دوسرے کے دشمنیاں نکالتے رہتے ہیں مگر دوستو آج کے میچ میں ان دونوں کی دوست رہے کے ساتھ ہستے مسکراتے بھی رہے دوستو آپ کو بتا چلیں کہ پانچ انڈریز ہیریز کا دوسرا میچ پاکستان نے دوستو آج پانچ اٹھوں سے جیت لیا ہے اس طرح سے پاکستان نے دوستو ایک زیرو سے بہتر ہی حاصل کر لی ہے دوستو محمد آمر نے بھی آج اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑے خوش قسمت اور خوش مزاج دکھائی دیئے شاہن شاہ آفریدی بھی آج اچھے ہی موڈ میں دکھائی دیئے دوستو محمد آمر اور شاہن شاہ آفریدی اور بابر آزم ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملتے رہے اور خوش بھی نظر آئے تو دوستو اگر آپ محمد آمر کے سلچے اور دل سے فین ہے تو ویڈیو میں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیں گے کہ محمد آمر اور بابر آزم کی ایک اچھی دوستی ہونی چاہیے جو کہ پہلے ایک دوسرے کے مخالف تھے تو دوستو ویڈیو میں آپ کو کیا نظر آیا اور کیا پاکستانی ٹیم کی جیت سے آپ خوش ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ